بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہلی وریون آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے امریکن لٹریچر یہ ایک ایسے ہیں پریفیسٹو لیوز آف گراس بائی والٹ وائٹ مین بہت دی انٹرسٹنگ ایسے ہیں اس ایسے پہ دو ویڈیوز بنیں گی پہلی ویڈیو میں ہم ٹائٹل سگنفیکنس والٹ وائٹ مین کی شورٹ بائی گرافی ساتھ میں امپورٹنٹ پوائنٹس یا کی پوائنٹس ایسے کے ڈسکس کریں گے دوسری ویڈیو میں ہم سمری اور ساتھ میں جو تیمز ہوں گے وہ ڈسکس کریں گے سو ٹائم کوئسٹ کے بغیر لیٹس گیٹ سٹارٹڈ والٹ وائٹ مین یہ ایک امریکن پوائٹ اسیسٹ اور جنرلیسٹ تھے اور یہ امریکن لٹریچر میں مینز ایک انفلینٹل پوائٹس ہیں اس کی جو ڈیٹ آف برت ہے جو برت اس کی ہوئی تھی نیو یارک میں ہوئی اور اس کی جو فادر تھے وہ کارپنٹر اور فارمر تھے ہی ریسیب لٹل فارمال ایڈکیشن اس نے لائک توڑا بہت جو ہے فارمال ایڈکیشن گین کیا تھا اور بگین ورکنگ از اپرینٹر اپرینٹس اٹھ دی ایج آف 12 وائٹ مین بگین اس کریر از ا جنرلیسٹ اس نے اپنی کریر کا جنرلیسٹ کے طور بے کیا تھا رائٹنگ فور ویریس نیوز پیپر مختلف نیوز پیپر اور میکزین کے لکھا یہ نیوز پیپر ہیں نیوز پیپر کے نام ہیں جیسے یہاں پہ جنگ ہے دوسرے مشرق وغیرہ یہ دوسرے جو نیوز پیپر ہوتے ہیں جیسے ڈاؤن نیوز پیپر میٹرو اچھا یہ جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایک کلیکشن ہے کس چیس کی پویٹری کی لیوز اپ گراس کے نام سے اس کے پھر چار سیکشنز آتے ہیں ہم اس کے جو ہے امپورٹن پوائنٹس میں دیکھیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ ایسے ہیں یہ اچھا اس کی وجہ سے بہت پویٹریٹی ملی تھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے امپورٹنٹ تیمز ہیں جتنے بھی اس نے جو پویٹری لکھی ہیں لیوز اپ گراس جو ایک کلیکشن بنی ہے اس میں جو امپورٹنٹس تیمز آپ کو دیکھنے کے ملیں گے اس میں ڈیموکریسی کے تیمز ہیں نیچر ہے اور انڈویجویل سیلپ وائٹ مین کنٹینیو تو ریوائیس اور ایکسپیند دیکھنے کلیکشن تھواؤوٹ اس لائپ پبلشنگ ملٹیپل ایڈیشن وید نیو پویمز اور ریویجنز اگر میں نے کہا کہ اس کے جو ہیں چار کلیکشن چار کے فانچ کلیکشن اس میں اس میں کیا ہے کہ ہر کلیکشن میں ڈیفرنٹ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں دورنے سیل وار وائٹ مین وارکت از ایہ میسے والنٹیر نرس اور تردید تھو وانتی تلجیر ہوسپٹلز ان واشنگٹن یہ اس نے اس کے طور پر بھی کام ہتا جو والنٹیر نرس ہوتے ہیں اور اسی طرح اسی طرح دیپلی انفریجد اس لیتر وار اس رویت ایہ میسے وار اور ایک سیہی انشویل انشویل سیئی یا لیسی لنا جب آپ کسی چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو آپ کو بہتا چلتا ہے اس چیز کا جب نرس نے تو اس نے جو بہت سے سولجرز جب زخمی ہوتے تھے ان کی مرہم پٹی وغیرہ کرنا تو اس سے انسپائر ہوکے اس جنگ کو دیکھتے ہوئے اس نے بہت سے ایسے پوئمز لکھے جہاں پہ اس نے وار کو جو ہے غلط کہا ہے کہ وار جو ہے نہیں ہونی چاہیے جیسے اس نے یہاں پہ کچھ پوئمز منشن کی ہے oh captain my captain when a lily says lost in the door yard blown in addition to his poetry white man wrote essays including democratic vistas and special man days and worked as a government clerk in washington dc تو یہ کچھ ایسے اس نے لکھے تھے he remained active in literary and political critical circles until his death in 1892 and his legacy continues to influence american literature and culture today باقی یہ جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں leaves of grass اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یا collection of poetry of والت وائٹ منگ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو the bible of democracy of bible بھی کہتے ہیں یہ ہم اس کے جو ہے important points جب ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے اگر تائیٹل سگنیفکنس کی بات کرے تائیٹل of والت وائٹ منگ پریفیس to leaves of grass significant because it signals the importance of the collection of poetry like سب سے پہلے اس کی جو اگر like title significance کی بات کرے تو اس میں important چیز کیا ہے کہ اس میں جتنی poetry اس نے کی ایک collection ہے the preface serves as an introduction to white men magnum opus leaves of grass and outlines the themes and principles that are central to his world اس میں بہت important themes discuss ہوئے جیسے ہم نے پچھلے slide میں discuss کہ جس میں ڈیموکریسی ہے ہے individual self اسی طرح اور بہت سی چیزیں جو discuss ہوئی ہیں lees of grass was a groundbreaking work of American poetry that challenged the traditional poetic forms of its time and celebrated individualism تو اس میں بہت سی چیزیں بھی discuss بھی جس میں individualism means انفرادیت کو زیادہ focus دیا گیا ہے کہ خود کچھ کرنا ہوتا ہے نہ کہ کوئی دوسرا آپ کے لئے آکے وہ کام کر لے گا تو اس میں پوائٹری بغیرہ کی جو رائٹنگ سٹائل تھا اس کا ڈیفرنٹ تھا اور اس نے اپنے رائٹنگ سٹائل کو زیادہ پروموڈ گیا اور زیادہ چیزیں اس نے یہ بتائی ہے اس پوائٹری میں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خود جو اپنی انر وائس ہے اس کو سنے the title of the free face also reflects وائٹسمن's voice love for nature اور اس میں love for nature کا بھی ذکر ہے means nature کے لئے love and his belief that پوائٹری should be grounded in the natural world the leaves of grass are a symbol of the natural world and the beauty and vitality that can be found on it تو اس میں لائک ایسی چیزیں بھی ڈسکس لیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پوائٹری ہے وہ natural ہونی چاہیے اس کے اگر ایمپورٹنٹ پوائنٹس ایمپورٹنٹ پوائنٹس پر اس کے واقعے جو ہے ہم کی facts discuss کریں گے ایمپورٹنٹ پوائنٹس like i said کہ اس میں چار ایڈیشن جو فرسٹ ایڈیشن آئی تھی وہ فورت جولائی ایٹین فیفٹی فائی میں جس میں ٹویل پوائمز تھی ٹھیک ہے دوسری ایڈیشن آئی تھی ایٹین فیفٹی سکس میں جس میں ٹوینٹی پوائمز ہے ٹرڈ ایڈیشن میں ایٹین سکسٹی میں آئی تھی اور اس میں جو ہے ایک سو چوبیس پوائمز ہیں اور اسی طرح جو لاسٹ ایڈیشن ہے اس کا کیا نام ہے the deathbed ایڈیشن in 1891 to 1992 اور اس کو like i said کہ the free face to the grass of leaves کو جو ہے the bible of democracy بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سی ایمپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس کے اگر کی پوائنٹس کی بات کریں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے the preface was written by white man as an introduction to his collection of poetry یہ اس کی collection of poetry ہے leaves of grass which was first published in 1855 جیسے یہاں پہ mention ہے کہ 1885 میں اس کے first collection آیا تھا the preface is considered as significant work in american literature and is cited as an example of white man poetic principles and beliefs تو ابھی اس لے جب آپ کچھ لکھتے تو آپ کے اپنے rules ہوتے ہیں مطلب کوئی رائٹنگ آپ کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے تو اس میں بھی اس نے یہی چیز ہے اس کے اپنے rules ہیں اپنے principles ہیں اور اپنے beliefs ہیں اس poetry کو جو ہے لکھنے کے and the preface white man's defense his poetry against potential criticism agreeing that it is a democratic inclusive and accessible to all people اور جب بھی آپ کچھ لکھتے ہیں obviously آپ پہ criticize like آپ کو criticize بھی کیا جاتا ہے تو اس میں جو important themes جو discuss ہوئے ہیں وہ کیا ہے democracy means democratic way میں inclusive and accessible to all people کہ یہ جو چیز میں نے لکھی ہے یہ سب کو سمجھانی چاہیے مطلب ایسی language جس نے use کی ہے white man celebrates individualism and rejects the idea that individuals should confirm to society's expectations or norms پچھلے سٹائیڈ میں میں نے بات کی تھی کہ اس میں ایک important چیز یہ بھی ہے کہ individualism کو زیادہ promote کیا گیا ہے مطلب آپ نے اپنے inner voice کو سننا ہے آپ نے یہ جو دوسرے جو society's expectations جو norms ہیں جو rules and regulations society نے built کی ہوتے یا government نے اس کو فالو کرنا that's not important آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے inner voice کو سنیں اگر سو لوگ ایک سائٹ جا رہے اور آپ اکیلے جا رہے وہ یہ پتہ ہے آپ کا self belief ہے کہ میں صحیح ہو سکتا ہو تو آپ کو جو ہے مطلب ایزا آپ نے ان ہنڈرڈ یہ بھی ایک ایسے ہے اس کو بھی ضرور دے اور self reliance self reliance بہت important ایسے اس کو بھی میں ڈسکس کیا ہے دونوں کلنگ میں دے دوں گا اس میں بھی سیم یہی چیزیں ڈسکس کیا ہے انیویجولیزم جو ہے means اپنے inner voice کو سننا that's more important for anyone he also celebrates the body and the senses is seeing them as integral parts of the human experience and reject the idea that this spiritual or intellectual is more valuable than the physical so again وہی چیزیں repeat ہو رہی ہے اپنے inner voice کو سننا that's more important اور spirituality obviously تب آتی ہے جب آپ like اس poems میں کچھ ایسی چیزیں بھی جو نیچر کو زیادہ پروموٹ کتے ہیں means نیچر کے بارے میں ہیں نیچر lovers جو ہوتے ہیں ان کے لئے ہیں تو جب آپ نیچر کی کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز کس نے بنائی ہے تو آپ کا ایک تجسس ہوتا ہے اس چیز کو سرچ کرنے کے لئے میں نے کچھ بھی کرنا جب آپ کو جواب ملتا ہے تو آپ پھر اس بندے سے جو ہے کوئی کچھ بھی ہو تو آپ کو ایک قسم کی محبت ہونے لگتا ہے پیار سیم تو سیم آپ کے اندر پھر کیا آتی ہے روحانیت آتی ہے آپ کس کے قریب ہونے لگتے ہیں اس بندے کے قریب اس گوڈ کے قریب ہونے لگتے ہیں سیم تو سیم یہی چیز اس میں بھی ڈسکس ہوئی ہے اور یہی چیز جو ہے نیچر میں بھی ڈسکس ہوئی تھی جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا ایک 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 سیم وائٹ من سیز امریکن ایک 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 نیشنی نیشنی ویڈیویز 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 ایک ایک سیم ویڈیویز ایک خواہ سیم ہے means یہ خود امریکن تھے تو ابھیسلی اس نے اپنے لوگوں کے لئے لکھا اس وقت مطلب لکھنا تھا اس کا پرپس جائی تھا لیٹرچر ہے یونیورسل ہوتا ہے سب پڑھتے ہیں With others see it as a critique of امریکن سوسائیٹی and culture اور کچھ لوگ اس کو امریکن سوسائیٹیや کلچر کو جو ہے لائک رٹیک کرنے کے لئے کہتے کہ اس نے لئے لکھا ہے وائٹ مین ریوائز اپری پیس سیورل تو اس میں یہ چیزیں بھی دیسکس ہوئی ہیں کہ اس نے جو پویٹری کی جو یہاں پہ اس نے لینگویج کیا ہے وہ بہت سیمپل لینگویج کیا ہے اور اس کا مین پرپس کیا تھا کہ پویٹری سب تک پہنچنی چاہیے سب کو اس کی سمجھ آنی چاہیے میں کے ستر پویٹری سے وہultura اور چاہیے اور انجازی آتی اپنے ڈیزائر کو سمجھنا بہت ضروری ہے سیم تو سیم یہی چیز ہے یہاں پہ بھی اس چیز میں اس پراغراف میں کہ اپنے ڈیزائر کو کمپریٹ کرنا اپنے آپ کو انکریج کرنا that's more important for you instead of following the rules and regulations of society or any government the value of the body and the sense is white man celebrated the physical world and the experience of the body and the sense is he rejected the idea that spiritual or intellectual was more valuable than the physical and in street saw the body and the senses as integral parts of the human experience again یہی چیز اسی مینز نیچر کی بات کی گئی ہے اس پورے پراغراف پہ کہ نیچر کو سمجھنا کے لیے جب نیچر کو سمجھتے تو آپ کو پھر اس گوڈ سے بھی محبت ہونے لگتی ہے means آپ کے اندر ایک روحانیت آتی ہے اور اس کے بعد ہے the importance of nature white man believed that nature was a source of inspiration and wisdom means nature جو ہے انسان کے لیے ایک source ہے inspiration ہے انسان کے لیے اور ایک wisdom ہے he saw the natural world as a reflection of the divine again وہی چیز بات repeat ہو رہی ہے کہ آپ کو divine کے قریب means god کے قریب لے کے جاتی ہے and believe that people could find meaning and purpose in their connection to the nature nature کے ذریعے آپ اپنے آپ کو پیچان بھی سکتے اپنے آپ کو جان بھی سکتے the uniqueness of america white man saw america as a unique and exceptional nation where individuals could perceive their own interest and patience without being held back by tradition or authority he celebrated america's diversity and saw it as a place where people of different backgrounds and cultures could come together and create a new vibrant culture the rejection of traditional poetic forms again اس میں پویٹری کی بات کی گئی ہے کہ پویٹری کا جو ہے language سمپل ہونا چاہیے لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کسی میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پویٹری ایک سویشل کلاس کے لیے یا کسی اور بندے کے لیے means پویٹری سب کے لیے ہونی چاہیے یہ انورسل ہونی چاہیے اور سب کو سمجھ آنی چاہیے اس کی جو language ہے وہ سمپل ہونی چاہیے اور اس کو ہم پڑھتے ہیں ان سے انسپائر ہوتے ہیں اور اس میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور جو ریالٹی میں ہماری لائپ میں ہو رہی ہوتی ہے سو دوستو this was all about today next ویڈیو میں پھر ہم summary اور themes discuss کریں گے I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو یہ key points اس کے جو short biography تھی اور title significance کی سمجھ آئی ہوگی next ویڈیو میں ہم summary اور themes کو جو ہے discuss کریں گے ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور like comment share کیجئے گا چینل پر نہیں تو چینل کو ضرور شکرہ بھیجئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ take care of yourself